بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تیسری دفعہ جب وہ حملہ کرنے لگا مارنے لگا تو پھر فرمایا یا ارحم الرحیمین ان کے تین دفعہ یا ارحم الرحیمین کہنے پر ایک فرشتہ نمدار ہوا جس نے نیزے سے اس کو مارا اور وہ بندہ وہیں جل کر راک ہو گیا تو جو اللہ تین دفعہ یا ارحم الرحیمین کہنے پر فرشتوں کو مدد کیلئے بے سکتے ہیں وہ اللہ کیا آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے آج مسئلہ ہی ہے کہ آج ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے نیتنے وظیفے اور مارکٹ میں آئی ہوئی نئی سے نئی چیزیں استعمال کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کوئی نئی چیز مل جائے کوئی نئی چیز مارکٹ میں آجائے جس سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے تو یہ ناممکن سی بات ہے اصل تو وہ عامال ہیں جنہیں عامال سے مسائل حل ہوتے ہیں دو راستے ہیں پہلا یہ کہ آپ سو فیصد گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں تو پھر آپ میرے ان وظائف میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے ذکر کر کے دعا کریں آپ کا مستحل ہو جائے گا اور یقین سے کہہ رہا ہوں آپ کا مستحل ہو جائے گا لیکن اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے تو پھر چین یو لائف کورس کریں یہ کورس کیا ہے یہ بیسیکلی ان عامال کا مجموعہ ہے جو پچھلے پانچ سال میں مختلف لوگوں کو ان کے مسائل کے حل کے لیے کروائے گئے اور ان لوگوں کے مسائل ان وظائف سے ان عامال سے ان کورس کے چپٹر سے حل ہوئے آپ کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے یہ کورس ان لوگوں کے لیے ہے جو وظائف کر کر کے تھک گئے ہوں ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہوں کو نہیں چھوڑ پا رہے اور وظیفے کرتے ہیں وقتی طور پر وظائف کا فائدہ ہوتا ہے تو جو بندہ گناہوں والی زندگی میں مبتلا ہے وہ چین یو لائف کورس کرتے ہوئے میرے اپلوڈ ہونے والی وظائف کو کر لے گا اس کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا اور جو بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے کوشش کر رہا ہے بچنے کی مستقل وہ صرف اس ذکر میں میرے ساتھ شامل ہو جائے اور دعا کر لے روزانہ اپلوڈ ہونے والی وظائف کو کریں جس طرح کسی نہ کسی میڈیسن سے بیماری کارام آتا ہے کسی نہ کسی عامل سے اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا عمل کی ترتیب یہ ہے آپ نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر عمل کرنا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی جب تم اللہ رب العزت سے دعا کرو تو یوں مانگو نمبر ایک اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو اس کے بعد نمبر دو جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑو اس کے بعد نمبر تین جو چاہو مانگ لو جو چاہو اللہ رب العزت سے مانگ لو اب اسے اور بہتر اور کیا عمل ہو سکتا ہے کتنا آسان ہے اللہ رب العزت سے مانگنا کتنا مختصر سا عمل ہے باوضو ہو کر قبلہ روح ہو کر مسلح پر بیٹھ کر دو رکر نفل حاجت کے نیے سے پڑھ کے یہ عمل کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور عمضان کی اکیسویں رات بابرکت رات تاک رات میں خاص صور پر اس کا احتمام ہو اور باقی تاک راتوں میں بھی اور عمضان کی ہر رات میں اس کا خاص صور پر احتمام ہو کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگیں تو اس اجتماعی عمل کا فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں آپ اکیلے ذکر کریں گے تو تھوڑا سا ذکر ہوگا لیکن جب ویڈیو میں ذکر اجتماعی ہوتا ہے تو پھر سینکڑوں لاکھوں لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے لاکھوں دفعہ یہ ذکر ہوگا اور اس کے بعد جب دعا ہوگی تو اس میں کتنی زیادہ تاثیر ہوگی مجھے اللہ کی ذات عالی سے یقین ہے جو بندہ گناہوں سے بچ رہا ہے اس کا مسئلہ ضرور حل ہوگا اور جو گناہوں والی زندگی سے بچنا چاہتا ہے بچ نہیں پا رہا وظائف کرتا ہے مسئلہ حل نہیں ہو رہے وہ چینج اور لائف کورس ہمارے ورسپ نمبر پر جو آخر میں شو ہوگا اس پر رابطہ کر کے سٹارٹ کر لے تو انشاءاللہ اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا آئیے ذکر کا آگاز کرتے ہیں ہم نے ذکر کرنا ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل اس کا ہم ذکر کریں گے اس کے بعد یہ اللہ کی عظمت اور بڑائی کی نیا سے اس کے بعد جتنا ہو سکا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پاک پڑیں گے اس کے بعد پھر دعا ہے تو آئیے ذکر کا آگاز کرتے ہیں مخصوص سے یا میں بھی کر سکتے ہیں اور ویسے تو ذائر سے بات کرنا ہی ہے کوئی کسی قسم کی شرائط نہیں ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل 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 حسبنا 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 اللہ و نعم الوکیل اب درد پاک پڑھ لیجئے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اللہ رب العزت سے دعا کر لیجئے آقا پاک صل اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو چاہو مانگ لو بعض لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ تو بتائیں کچھ اور بتائیں کچھ ایسا بتائیں جسے مسئلہ حال ہو جائے دیکھیں مسئلہ کے حل ہونے میں رکاوٹ آپ کا اللہ رب العزت سے مانگنا ہے بس اور کسی جیس کی دیر نہیں آپ اللہ کے در پہ آئے ہیں آپ اللہ رب العزت کے در پہ بیٹھ گئے ہیں اب آپ نے اللہ سے مانگنا ہے خاص طور پہ جن لوگوں نے اعتقاف شروع کیا ہے وہ تو اللہ کے در پہ آکے پڑ گئے اللہ جی اٹھنا تب ہے جب آپ مسئلہ حل فرما دیں گے آپ سکون اور راحت اتا فرما دیں گے آپ اپنی رضا کے پروانے دے دیں گے آپ جنت کے فیصلے فرما دیں گے پھر اٹھنا ہے اللہ رب العزت سے مانگئے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں جس طرح ہم روزانہ ذکر کر رہے ہیں روزانہ کی آپ ویڈیوز میں شامل ہو کر ذکر کرنا شروع کر دیں تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ آپ کا کومنٹ ہوگا کہ الحمدللہ میرا مسئلہ حل ہو گیا عمل کی اجازت ہماری حصلہ افضائی کے لئے چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے اب آپ دعا کر لیجئے اور دعا کے بعد کم از کم تین مرتبہ درود پاک لازمی پڑھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ